دہ کاؤنٹس ریوینج بائی جے ایچ والش دوستو کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے نواب یا تھاکور اور ریوینج بدلے کو کہتے ہیں بائی جے ایچ والش یہ جے ایچ والش کی خود کی گریئیشن نہیں ہے بلکہ یہ لیا گیا ہے نوبل سے یہ ایک پلے ہے دوستو یہ ایک نوبل سے لیا گیا ہے نوبل کا نام ہے کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو اچھا کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو کس نے لکھا الیکزنڈر ڈیو میس نے لکھا یہ میلو ڈراما ہے میلو ڈراما دوستو سنسنی خیز ڈراما جس کے اندر کریکٹرز ہوں سسپینس ہوں دلچسپ واقعات ہوں جس میں جذبات شو آؤٹ کیے جائیں اچھا سب سے پہلے دوستو ہم کریکٹرز کی طرف نظر دالتے ہیں جس سے ہمیں یہ ڈراما یہ پلے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی نمبر ون پہ ہے ہمارے ایڈمن ڈانٹیز جو کہ کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو ہیں او دوستو ہیرو آف دو نوویل بھی وہی ہیں نمبر ٹو فرنان منڈیگو فرنان منڈیگو جو کہ فارمر فرنڈ آف ایڈمن ڈانٹیز مطلب ایڈمن ڈانٹیز کے وہ دوست تھے پہلے اور کاؤنٹ آف مرسیف بھی انہیں کہا گیا ہے اچھا وہ ہیں ویلن اس نوویل کے اس پلے کے ویلن ہے اس کے بعد ہے نمبر تھری پر مرسیڈیز ایک کیٹالین گرڈ کیٹالین کون دوستو کیٹالونیا علاقہ علاقہ ہے اسپین کا وہاں کی ایک لڑکی تھی جو کہ فیانسی آف ایڈمن ڈانٹیز مطلب ایڈمن ڈانٹیز کی منگیتر بھی تھی لیکن وہ دھوکے سے ہمارے پلے کے جو ویلن ہے فرنان منڈیگو انس کی وائف بنی وائف آف فرنان منڈیگو اینڈ کاؤنٹس آف مرسیف مرسیف اکاؤنٹس آف مرسیف کہلائی اور ان کا بیٹا ہوا البرٹ البرٹ ان کے بیٹے کا نام تھا جو کہ پلے کے وقت بیس سال کی عمر کا ہوتا ہے اس کے بعد ہیں دوستو نمبر چوتھے پہ البرٹ جو کہ ان کا بیٹا ہے سنا فرنان منڈیگو اینڈ مرسیڈیز نمبر فائی پہ آتا ہے دوستو بیشمپ بیشمپ کون ہے فرنڈ آف البرٹ البرٹ کا دوست ہے اور ایڈیٹر آف پیریس نیوز پیپر پیریس نیوز پیپر کا ایڈیٹر ہے اس کے بعد آتا ہے موریل موریل کون ہے فرنڈ آف کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو یعنی ایڈمن ڈانٹیز کا دوست ہوتا ہے موریل نمبر سیوین پہ برٹیشیو برٹیشیو کون ہے سٹیورٹ آف منٹی کرسٹو مطلب منٹی کرسٹو کا ایک منشی ہے منتظی میں نمبر ایٹ پر ہے ویلٹس ویلٹس خادم کو کہتے ہیں دوستو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کریکٹر سمجھ میں آگئے ہوں گے کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو جس کا نام ایڈمن ڈانٹیز ہوتا ہے ایک نوجوان سیلر ہوتا ہے جس کا تعلق مارسلیز سے مارسلیز جنوبی فرانس کے کنارے پر شہر اور بندرگا ہے ایڈمن ڈانٹیز کی ایک خوبصورت لڑکی کٹالین سے منگنی ہوتی جس کا نام مرسیڈیز ہوتا ہے مرسیڈیز کو ایک مچھوارہ یعنی ایڈمن ڈانٹیز کا دوست فرنان منڈیگو بھی پسند کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے منڈیگو ایک سازش کرتا ہے ایڈمن ڈانٹیز کے خلاف اور ڈانٹیز کے خلاف وہ یہ چال چلتا ہے کہ اسے دوسرے ملک کا جاسوس ثابت کرتا ہے قانونی طور پر اسے دوسرے ملک کا جاسوس کسی طرح جھوٹے ثبوت کی بنا پر ثابت کر دیتا ہے اور اسے سزا یہ سنائی جاتی ہے کہ پوری بقیہ زندگی ایک ڈنجن میں گزارنے کے لیے قانونی طور پر اسے سزا سنائی جاتی ہے جو کہ ایک دور دراز زخیرے پر آئیلینڈ پر واقع ہوتا ہے جبکہ مرسیڈیز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈانٹیز جیل میں مر چکا ہے اسی دوران منڈیگو فرنان منڈیگو مرسیڈیز سے دھوکے سے شادی بھی کر لیتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ ویلن منڈیگو اس کے بعد زندگی میں بڑا خوشحال ہو جاتا ہے وہ فرنچ آرمی میں ایک افسر بن جاتا ہے اور پلے کی شروعات میں اسے بڑا معزز شخص دکھایا گیا ہے جس کی معاشرے میں الگ ہی پہچان ہے اسی لئے اسے بھی کاؤنٹ کا لقب مل جاتا ہے کاؤنٹ دوستو نواب کو ہی کہتے ہیں اسی دوران فرنان منڈیگو کے ہاں ایک بیٹا جنم لیتا ہے جس کا نام البرٹ ہوتا ہے اور وہ ہمارے پلے کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو کے دوران بیس سال کا ہوتا ہے کاؤنٹ ریونج کے دوران جو ہمارا پلے ہے اس میں بیس سال کا ہوتا ہے اور پلے کے وقت وہ ڈانٹیز کا دوست بھی ہوتا ہے اس کا شکار بچارہ بدنصیب ایڈمن ڈانٹیز جسے چودہ سال کال کوٹری میں گزارنے کے بعد فرار ہونے کے لئے کچھ اس کے لئے رستہ کھلتا ہے اس کے بعد وہ خود کو ترتیب دیتا ہے سرنو بڑی تیز رفتاری سے اور بڑا کامیاب مالدار شخص بنا حتیٰ کہ اسے بھی کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو کہا جانے لگا اور اسے بھی فرنچ معاشرے میں الگ منفرد پہچان ملی یہ سب اس نے چھ سال کے تھوڑے سے عرصے میں کیا لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد منڈیگو سے بدلہ لینا یعنی اپنے پہلے والے دوست سے فارمر فرینڈ سے بدلہ لینا ہے جو کہ اس کی جیل میں جانے کا باعث بنا تھا اور اس پر اجزام لگانے کا باعث بنا تھا اب یہ منڈیگو کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایڈمن ڈانٹیز اور اس کے خلاف تحقیق کرنے لگتا ہے کہ آخر کار اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اپنی سرویس کے دوران اپنی آرمی میں سرویس کے دوران اس نے ایک اور گھپلا کیا ہے کہ ترکوں سے رشوت لینے کا جس کی وجہ سے فرانس حالت جنگ میں تھا اور اسے یعنینا کا قلعہ چھوڑنا پڑا تھا اب ڈانٹیز خود کو ظاہر نہ کرتے ہوئے ثبوت حاصل کر کے اس کا جرم اخبار میں چھپوا دیتا ہے اور پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے اور اب اس بدماش منڈیگو کی بدماشی پہلی بار سب کے سامنے آ جاتی ہے اور اب اس کی وہ عزت نہیں رہی یقین ہے مرسیڈیز جو کہ اس کی بیوی ہے اور البرٹ جو کہ اس کا بیٹا ہے دونوں منڈیگو کی بدنامگی کی وجہ سے پریشان ہیں لیکن نہ منڈیگو کو پتا نہ اس کی بیوی مرسیڈیز کو اور نہ ہی البرٹ کو کہ یہ سب کرنے والا یہ پریس میں خبر چھپوانے والا کون ہے اب انٹری ہے ایک اور کریکٹر کی جو کہ بیشمپ جو کہ میں نے بتایا تھا ایڈیٹر آف نیوز پیپر پیریس نیوز پیپر جو کہ البرٹ کا دوست ہے البرٹ اسے یہ بات پتان لگانے کا کہتا ہے کہ کس نے اس کے خاندان کو بدنام کیا ہے بیشمپ جب بتاتا ہے بیشمپ جب پتا کرتا ہے بیشمپ کہ وہ تمہارے دوست ایڈمن ڈانٹیز ہیں تو پہلے تو وہ یقین نہیں کرتا لیکن پھر یقین ہونے پر وہ ڈانٹیز کو ڈیول چیلنج کرتا ہے ڈیول کیا ہوتی ہے دوستو یہ سمجھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیول کیا ہوتی ہے ڈیول ایک لڑائی ہوتی تھی اب نہیں ہے پہلے ہوتی تھی لڑائی کسی لڑائی تلواروں سے یا بندوق سے یہ دو لوگوں کے درمیان لڑی جاتی تھی اور اس لڑائی کا وقت اور جگہ ڈیسائیڈ کرنے والے کو سیکنڈز کہا جاتا تھا ہر شخص کا ایک ایک یا دو سیکنڈز ضرور ہوتا تھا جو کہ لڑنے والے کو اگر زخمی ہوا تو موقع واردات سے فرار ہونے میں مدد دیتا تھا کیونکہ ڈیول غیر قانونی تھی ڈیول ہوتی کیوں تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب مغربی لوگ اپنی ذاتی عزت اور بے عزتی کو لے کر بڑے حساس ہوتے تھے جو کہ اب نہیں ہیں اچھا تو اگر کسی کو پتا چلتا کہ فلان شخص میری بددامگی کا باعث بنا ہے تو وہ جا کر اسے ڈیول کے لئے چیلنج کرتا تھا اور اگر وہ ڈیول کے لئے چیلنج نہ کرے تو لوگ اسے معاشرے میں بزدل کہتے تھے اور چیلنج قبول نہ کرنے والے کو بھی بزدل کہا جاتا تھا یہ قانونی طور پر تو نہیں بلکہ فرانس کے لوگوں کی اجاد کردہ تھی اس کا حصول یہ تھا کہ اگر تلوار سے لڑائی یہ دو لوگوں کے معاملہ تھا دوستو یہ دو لوگوں کا معاملہ تھا کوئی بڑا گروش میں انوال نہیں ہوتا تھا دو لوگ جس کو پتا چلے کہ یہ میری بددامگی کا باعث بنائے بس وہ ڈیول کے لئے چیلنج کرتا تھا اگر تلواروں سے لڑی جاتی تو دن کا ایک ایسا وقت جب انہیں کوئی قانونی افسر یا کوئی قانونی فرد نہ دیکھ رہا ہو خاص طور پر صبح صادق کا وقت ہوتا تھا بلکل صبح یا تو کسی جنگل میں ڈیول لڑی جاتی تاکہ انہوں کوئی دیکھے نہ اب اگر تلوار سے لڑتے ہوئے کوئی اتنا زخمی ہو جائے کہ اس میں لڑنے کی صلاحیت باقی نہ رہے تو اگلا فاتح ہوگا یعنی وکٹوریس ہوتا تھا اور وہ اسی طرح اپنی عزت کو بحال کرتا تھا اور وہ معاشرے میں بہادر اور معزد بن جاتا تھا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا اور وہ معاملہ وہی ختم ہو جاتا تھا ڈیول چیلنج کرنے کے بعد اگر معافی مانگ لی جاتی کہ کسی نے ڈیول تو چیلنج کر دی لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ اس بندے کا قصور نہیں تھا حاصل میں تو وہ اگر معافی مانگ لی جاتی تو وہ قبول بھی ہو جاتی تھی ہاں اگر قبول کر لی جاتی تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا ورنہ وہ قبول نہ کی جاتی تو ڈیول لازمی ہوتی تھی اگر ڈیول بندوق سے دوستو بندوق سے بھی اس پلے کے دوران یہ ڈیول جو لڑی گئی ہے وہ بندوق سے لڑی گئی مطلب لڑی تو نہیں گئی لیکن لڑنے کی بات ہوئی تھی اگر ڈیول بندوق سے ہوتی تو سیکنڈز میں نے بتایا جو کہ اس فائٹ کو اورگنائز کرتے ہیں دوستو اگر سیکنڈز دونوں ڈیولسٹ کون لڑنے والے کو تقریبا اگر ہوتی لڑائی ڈیول بندوق سے اگر ڈیول بندوق سے ہوتی تو جو سیکنڈز تھے وہ دونوں ڈیولسٹ کو تقریبا بیس قدم کے فاصلے پر کھڑا کرتے اور جس کو چیلنج کیا گیا ہے وہ پہلے فائر کرے گا اس کے بعد اگر وہ چیلنجر صحیح ہے یا زیادہ زخمی نہیں ہوا یا لڑنے کے قابل ہے تو وہ خود فائر کرے گا جیسا مانٹی کرسٹو اور البرٹ کے درمیان فیصلہ ہوا تھا کہ جو ڈیول ہوگی وہ بندوق سے ہوگی اگر کوئی مر گیا تو معاملہ ختم اور اگر ایک مرتبہ دونوں کے فائر کر دیئے گئے تو بھی معاملہ ختم یہ قانونان بھی جرم تھا اور اس میں مرنا مرڈر ہی کلاتا تھا قانونی طور پر اسے مرڈر ہی کہا جاتا تھا کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں تھی جبکہ ایک طرح سے یہ صحیح بھی تھا کہ یہ ارگنائز لڑائی تھی اس وقت اس وقت کے جذباتی لڑائی سے بہتر تھی مطلب جذباتی کیسے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا آپ جذباتی ہو کر اسی وقت اس کو موقع بھی نہ دو اپنے بے قصوری اپنے معصومیت ثابت کرنے کا بہرحال ڈیول ایک وقت دیتی تھی جذبات نارمل ہونے تک کا یا معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کرنے کا اور میس انڈرسٹینڈنگ کو بھی کلیر کرنے کا ہمارے اس پلے میں البرٹ ڈیول چیلنج کرتا ہے مونٹی کرسٹو کو جو کہ بندوق کی ڈیول تھی مرسیڈیز نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیٹے کو کھوے دیفنیٹلی ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اسے اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے تو وہ ایڈمن ڈانٹیز کے پاس جا کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیق مانتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈانٹیز وہی ہے جس سے وہ بیس سال پہلے شادی کرنے والی تھی جو کہ اس کا منگیتر تھا کیونکہ دوستو اس سے پہلے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہی ایڈمن ڈانٹیز ہے جو کہ اس کا منگیتر تھا اور وہاں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ یعنی ڈانٹیز کو غائب کرنے والا اس پر جاسوسی کا انظام لگانے والا اور کال کوٹڑی میں ڈالنے والا اور کوئی نہیں اس کا خود کا خاون ویلن منڈیگو ہے اور وہ بہت بڑا چالباز اور مکار شخص ہے بہرحال ڈانٹیز کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ تمہارا بیٹا محفوظ رہے گا ڈیول کے دوران ڈیول کے بعد تمہارا بیٹا محفوظ رہے گا مرسڈیز سارا معاملہ جا کر البرٹ کو بتاتی ہے البرٹ کو اپنے والد کی ویلنی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا والد اتنا بڑا ویلن ہے جو کہ ایک بے قصور کو چودہ سال کال کوٹڑی میں ڈالنے کا باعث بنا اور وہ جا کر ڈانٹیز سے معافی مانگ لیتا ہے یعنی جو کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو اب معافی کا معاملہ آ گیا ڈیول کے بعد معافی مانگ لی اگر معافی قبول کر لی گئی تو ڈیول ختم اگر نہیں کی گئی تو ڈیول ہوگی بہرحال وہ جا کر ڈانٹیز سے معافی مانگ لیتا ہے اور وہ اسے ڈانٹیز جو ہوتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے ایڈمن ڈانٹیز کاؤنٹ آف منٹی کرسٹو مہاں گر میں منڈیگو اپنے بیٹے کو البرٹ کو لے کر پریشان ہے کہ ڈیول میں وہ کیا ہوگا اس کا عشر شاید مر نہ جائے یا زخمی ہو جائے آخر ہے تو اس کا بیٹا ہے تو ویلن کا ہی بیٹا لیکن اس کو اپنے بیٹے سے پیار ہے اور وہ اپنے بیٹے کا انتظار آخر البرٹ وہاں آتا ہے اور وہ منڈیگو کو بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے کہ اصل ویلن کون ہے اصل ویلن آپ ہیں یعنی اپنے والد کو فرنان منڈیگو کو کہتا ہے کہ آپ خود ایک ویلن ہیں جس نے دانٹیز بیس سال قبل بیس سال پہلے دانٹیز پر الزام لگایا اور اسے غدار اور جاسو ثابت کیا اور ایک بے قصور کو اپنی زندگی کے چودہ سال نحیتی مشکت کے ساتھ بے قصور ایک کال کوٹڑی میں گزارنے پڑے منڈیگو اپنا بیس سال پرانا سنگین جرم جان کر ایک دم حیران ایک دم شوق ہو جاتا ہے اتنے میں ڈانٹیز ان کے پاس آتا ہے اب ویلٹس دوستو ویلٹس جو میں نے ملازم شروع میں بتایا تھے وہ یہ ملازم دروازہ وغیرہ کھولنے کے لئے آواز لگانے کے لئے ہوتے ہیں اور وہ منڈیگو کو بتاتا ہے ایڈمنڈانٹیز آ کر ان کے پاس اب دوستو سارے جمع ہو جاتے ہیں یہاں پر بیشم بھی آ جاتا ہے مرسیڈیز بھی بھائی ہوتی ہے منڈیگو بھی وہاں ہوتا ہے البرٹ بھی وہاں ہوتا ہے پھر وہ اپنی پہچان ایکسپوز کر دیتا ہے کہتا ہے کہ جسے تم نے دھوکے سے بیس سال پہلے اے سے جرم کی سزا دلوائی جو کہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا مطلب مجھے اپنے اے سے جرم کی سزا دلوائی جو کہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا میں تو کسی ملک کا غدار تھا ہی نہیں جو کہ میں نے اپنی زندگی کے چودہ اہم سال ایک کال کوٹڑی میں گزارے بہرحال مرسیف اپنی حیران ہو کر پیچھے ہٹتا ہے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جب وہ باہر ہاتھ نکالتا ہے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جب وہ باہر نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل ہوتی ہے وہ ڈانٹیز کے اوپر تان دیتا ہے پسٹل کو شوٹ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اتنے میں بیشمپ اور البرٹ دونوں مرسیف کی طرف دوڑتے ہیں اتنے میں پینک ہوتی ہے اور وہ دوستو پسٹل چھینہ جپٹی میں فائر ہو جاتا ہے اور جب سب دور ہٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹ آف مرسیف یعنی فرنان منڈیگو کو ہی گولی لگی ہے اس طرح کاؤنٹس ریوینج یعنی ایڈمنڈ ڈانٹیز کا بدلہ پورا ہوتا ہے اور منڈیگو کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ جرم کتنا ہی پرانا ہو ایک دن ظاہر ضرور ہو جاتا ہے اور مجرم سزا پاتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ پلے ختم ہوتا ہے دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ پلے پورا سمجھ میں آگیا ہوگا